بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے امید ہے خرید سے ہوں گے شکر الحمدللہ رب العالم ارفان بھی پہلا ٹیبل ارفان بھی آپ پڑھائیں ہمیں آج بلکہ سسٹر نورین پہلا ٹیبل آپ پڑھائیں پہلا ٹیبل ذرا سام ہے سسٹر نورین آپ کو وازاری ہے سسٹر نورین آپ کو وازاری ہے جی جی بھائی جی سسٹر دیکھیں آپ کی سکرین پہ ٹیبل شو ہو گیا پہلا ٹیبل ایپ پڑھائیں سرسان بھی پڑھائیں آپ کی سپرین پہہ ٹیبل ایپ پڑھائیں آپ کی سکرین پہ ٹیبل ایپ پڑھائیں آپ کی سکرین پہ ٹیبل ایپ پڑھائیں dessesکشوڑی سفقس سفقس اردو میں انہیں لاکے یعنی لفظ کے بعد آنے والے حرف ہے یہ والا پڑھنے یہ سب یہ سب سفقس اردو میں انہیں لاکے یعنی لفظ کے بعد آنے والے حروف میں یہ سب ناؤن یہ سب ناؤن یعنی اسم کیسے کہتے ہیں اسم کیسا تو آتے ہیں اسم کے ساتھ آتے ہیں اسم کے ساتھ آتے ہیں عبداللہ اسم کے ساتھ آتے ہیں جی آگے پڑھیں اچھا واحد یعظیر جی میرا میری میرے مجھے واحد کا تیرا تیری تیرے واحد واحد کے بعد جمع پڑھے نا واحد کے سامنے جمع ہے نا اس کو پڑھیں کر لیں اچھا واحد جمع جمع کہا ہے بھائی اس کے سامنے ہے نا واحد کے سامنے جمع لکھا ہے یہ میرا جو لکھا ہے واحد کے سامنے نہیں نظر آرہا آپ کو جمع جمع اچھا 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 خودم اچھا 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 جا جی سسٹر اچھا تو اب یہ بتائیں اس میں آپ عرفان بھی آپ بتا سکیں گے واحد متقلم کون ہے واحد حاضر کیا ہے اور غائب کیا ہے نہیں تھا رہی نہیں دیکھیں ہاں اور ہم نا ہاں ہم یہ کہہ ہے اس کا اس کی اس کے اسے اور اس کی جمعہ ہے ان کا ان کی کب ہم کہتے ہیں اس کا اس کی کب کہتے ہیں جب بندہ یہاں پہ موجود نہ ہو نا کہ یہ اس کا یہ ان کی پین ہے تو یہ ہاں ہی ہو گیا یہ ہے واحد غائب اور جمع غائب دوسرا ہے کا اور کم کا اور کم جو ہے اس کو کہتے ہیں جمع واحد حاضر اور جمع حاضر کا جو ہے کا اور کم کہتے ہیں جمع حاضر واحد حاضر اور جمع حاضر ٹھیک ہے یہ تیرا پین ہے یہ یہ تمہارا پین ہے ٹھیک ہے بندہ حاضر ہوگا تو ہم یہ بات کریں گے نا کہ یہ تیرا پین ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے جمع حاضر اور واحد حاضر کلیر ہو گیا اچھا اب جو پینے والا جو ہے اس کو کہتے ہیں متکلیم متکلیم ٹھیک ہے متکلیم میرا ٹھیک ہے یعنی متکلیم کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کرنے کو نا میں کہوں گا بھی میرا میرا رب میرا پین میری گاڑی ٹھیک ہے متکلیم کا مطلب ہو گیا کہ ہم اپنے آپ سے مخاطب ہم اپنے آپ کو خطاب کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو خطاب کر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے مخاطب ہیں ہم اپنے آپ سے مخاطب ہیں میرا اور ہمارا میرا اور ہمارا حاضر سے بھی تھوڑے پہلے والی ڈگری ہے پہلا ہو گیا حاضر پہلا ہو گیا متقلم متقلم جو ہے اپنے آپ سے مخاطب ہیں اس لیے اس کو متقلم کہتے ہیں آپ نے اردو میں اکثر بات میں سنا ہوگا کہ متقلم خود وہاں پہ موجود تھے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ متقلم خود وہاں پہ موجود تھے کہ بزاتے خود وہاں پہ موجود تھے تو یہ یہ واحد متقلم ہو گیا واحد حاضر ہو گیا ارفان بھی آپ ریپیٹ کر دیں اسے یہ ہا ہی ہم یہ مدرہ بھائی گائب ہے نا گائب ہے یہ گائب میں پڑا جائے گا اس کی اس کے اسے ان کے ان کے ان کے ان کے گائب میں پڑا جائے گا واحد گائب جمع واحد ہے اب واحد کاف میں واحد پڑا جائے گا کاف گائب ہے تمہارا تیرہ تیری تیرے تجھے تمہارا تمہارے 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 تمہیں نا گائب ہے متقلم میں حاضر ہو جائے گا میرا میرا میری میرے مجھے جی سیئر فان بھی ایزیر یہ کیا ہو جائے گا میرا میری یہ متقلم ہوگا نا حاضر ہوگا حاضر اور کاف زبر کیا ہوگا واحد یہ واحد ہے یہ گائب ہے تیرہ تیرے تیرے تجھے نہیں نہیں گائب کا ہے آپ کب استعمال کرتے ہو تیرہ پین کب استعمال کرتے ہو بندہ موجود ہو تو کرتے ہو یا موجود نہ ہو تو پھر کہتے ہو موجود ہو نا تیرہ پین موجود کا مطلب کیا ہوا واحد حاضر واحد حاضر ٹھیک ہے نا اور اس کا کب کہتے ہو اس کا جب بندہ جو ہے وہاں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے نا تو پھر ہم کہتے نا اس کی گاڑی ٹھیک ہے نا اس کا رب جب ہم سامنے موجود نہیں ہے تو اس لیے اسے کہتے ہیں واحد کیا کہتے ہیں واحد واحد گائب واحد گائب ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا واحد متقلم کا ہو گیا واحد حاضر اور ہا ہو گیا واحد غائب اور اسے کہنا نا ہو گیا واحد متقلم اور کم ہو گیا واحد غائب واحد صوری حاضر اور ہم ہو گیا واحد غائب ٹھیک ہو گیا سٹیپ بے سٹیپ ہم نا آگے چلتے رہی نا ڈی ڈوسر ٹیبل کون پڑھائے گا جی ڈوسر ٹیبل ڈوسر ٹیبل آپ پڑھائے منور بھی آواز آ رہی ہے جی جی ترمی اسلام علیکم ترمی بس شیئر نہیں ہو رہا شیئر نہیں ہو رہا شیئر ہو گیا ہے باقی لوگوں کے پاس آگیا ہے جی 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 آگیا ترمی آگیا 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 کامو کی میں پہلے آگیا ہے پنڈی میں تو کامو کی سے پہلے آنا چاہیے تھا پنڈی تو نزدیک ہے اس لمباس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی دوسرا ٹیبل ہے یہ سب پیفکس ہیں پہلے آتے ہیں یعنی جوڑ پہلے جوڑنا لفظ سے پہلے لگانے والے الفاظ ہیں اردو میں سب یہ ساکھے کہہ راتے ہیں اور یہ سب پھر کے ساتھ آتے ہیں اور عربی میں بناندی الفاظ سے پہلے الگ الگ واحد علف میں کہتا ہوں انگلیش میں آئی اور نون الفاظ ہم انگلیش میں کہتے ہیں اور عرب میں کہتے ہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں وہی واحد تا تو کہتا ہے انگلیش میں ہی جمع نون آپ سب کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے انگلیش میں ہی جمع نون وہ سب کہتے ہیں اور انگلیش اور اردو میں تین زمانے ہوتے ہیں نا پھر ماضی پھر حال پھر مستقبل اردو میں اور انگلیش میں بھی لیکن عربی میں زمانے دو ہوتے ہیں پھر ماضی اور پھر مزارے جو پھر مزارے ہیں اس میں حال پھر مستقبل اس میں ہوتا ہے نا ہی اکولو اکولو چھیک ہے اکولو کا ہوگا واحد ہوگا ناکولو اور اگر اکولو کا بمہ ہوگا ناکولو ناکولو اور تاکولو تو کہتا ہے تاکولو نا آپ سب کہتے ہیں بہری گوڈ یہ اکولو وہ کہتا ہے یہ اکولو نا وہ سب کہتے ہیں اکولو اور ناکولو اکولو ناکولو کا میننگ بھی بتا دیں کیا ہے اکولو کا کیا میننگ ہے ناکولو کا کیا میننگ ہے یہ اکولو وہ کہتا ہے نہیں اکولو اور ناکولو کا میننگ نہیں بتایا آپ نے اکولو اور ناکولو کا میننگ نہیں بتایا وہ بتا دیں میں کہتا ہوں جی اور نکولو ہم کہتے ہیں جی بالکل سے آگے چلیں تکولو 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 کہتا ہے اور تکولو نا آپ سب کہتے ہیں تکولو نا پڑا جائے گا کیونکہ تکولو نا آپ سب کہتے ہیں یہ پڑا جائے گا تکولو آپ نے کول کے ساتھ کاء اکول بن گے نون پہلے لگا دیا اکول بن گے تا پہلے لگا دیا بڑھن گے ایسی ہوگا تا بھی سات لگے گا وہ نون بھی سات لگے گا اور یا بھی سات لگے گا جب جمع بنائیں گے یا بھی ساتھ لگے گا دونوں لگیں گے ساتھ جب جمع بنائیں گے جمع بنائیں گے اس ٹیبل میں جب جمع بنائیں گے تو پچھلا لفظ ختم نہیں ہوگا پچھلا لفظ لگائیں گے ساتھ اور یہ جو ٹیبل ہے اس کو ہم پرچانتے ہیں اتین کے ساتھ الف تا یا نون کے ساتھ اتین اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تا یہ تا پہلے لگے گا اور وہ نون بعد بھی لگے گا جی وہ نون بعد میں لگے گا جی اور یہی ٹھیک ہے اب ہوگا نا تکولونہ جی تکولونہ یکولونہ یکولونہ بس یہ ہم نے اس میں یہ تھوڑا سا نا ترطیب ہم نے ذہن میں تھوڑی سی ترطیب سے ہٹ کے کہ اتین میں نا اتین میں یہ اتین جو چار لفظ ہے نا یہ پہلے لگیں گے اور جب جمع بنائیں گے جمع کی بھی دو دو جو دو کیسز میں صرف کہ وہ نون جو ہے لفظ کے بعد میں لگے گا یہ ہم نے بس ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹیبل کو ہم یاد کریں گے اتین کے نام سے علیف تا یا نون کیونکہ یہ چاروں لفظ جو ہے نا یہ شروع میں آئیں گے ٹھیک ہے چاروں لفظ شروع میں آئیں گے اس لیے یہ پہلے آئیں گے اور وہ نون اینڈ پہ بعد میں لگے گا ٹھیک ہے اور پھر کل ہم نے کیا ٹوٹ کا نکالا تھا کل بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی تھی اس کو یاد ہم نے کیسے رکھنا ہے یہ کون سا ٹیبل ہے ارفان بھی اپنا سور بھی نور بھی یہ کون سا ٹیبل ہے کون سا زمانہ ہے یہ سبیب یہ ہے پھر مزارے مزارے ہیں تو اس کو اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے کہ یہ لفظ پہلے رگیں گے کیا ہم نے ٹوٹ کا نکالا تھا کل یہ پہلے آئیں گے اور یہ اتین اور یہ فیک ساتھ آئیں گے کیوں آئیں گے پہلے پہلے کیوں آئیں گے یہ تو ٹھیک ہو گیا پہلے آئیں گے اب ہمیں ہمیں اس ٹیبل سے گزر گئے تو ہمیں کیسے ذہن میں رہے کہ یہ پہلے آئیں گے ہم نے اس کا کل ٹوٹ کا لکھائی یہ ہوگا نا یہ فیر مزارے ہیں نا ہاں مزارے ہیں ٹھیک ہے جو ماضی ہے وہ وہ تاہب گزا ہوا ہزرا ہوا ٹھیک ہے ہاں جو پھر مازے پھر مزارے ہیں اس حوالے سے نا اتین ہے اور پھر صاحب یہ جو ہوں گے نا اول کوئی ساتھ آئیں گے نا ہاں دیکھیں ماضی والا جو ٹیبل ہے نا ماضی والا اگلا ٹیبل ہے ماضی والا ماضی ہم نے بات کی تھی ہزرا ہزروی بات ہوتی ہے نا ہزرا ہزمانہ اس سے ہم ذہن میں رکھیں گے کہ وہ لفظ سارے بعد میں آئیں گے بات آئیں گے کہ جو مزارے ہیں نا مزارے میں پہلے کیوں آئیں گے کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے مزارے کی مزارے میں ہے حال بھی ہے مستقبل حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے present کی بات ہو رہی ہے یا پہلے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے کا لفظ آ رہا ہے تو یہ پہلے ہے نا مزارے پہلے ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے ایک سینس نکالی کہ پہلے ہے تو اس لیے اس کے سارے لفظ پہلے آئیں گے ٹھیک ہے نا ہم نے اس میں سے ایک بات نکالی اس کے ساتھ ٹوٹکا ہم نے جوڑا کہ کیونکہ یہ حالی بات ہو رہی ہے موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی یا ان کے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا کہ میں کہتا ہوں اب آپ نے کہا کہ اکول میں کہتا ہوں یہ بھی آپ کہیں گے کہ میں کہتا ہوں ابھی کہہ رہا ہوں یا پھر آپ یہ کہیں گے میں کہوں گا آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے میں کہوں گا ابھی آپ نے کہا نہیں ہے آپ پہلے کی بات کر دیں تو اس لیے اس سے ہم سینس کہ یہ لفظ ہم پہلے لگائیں گے ٹھیک ہے دک ساب زین میں رہے گی نا سب دوستوں کے بات سور بھی دک ساب سسٹر ہاں اس طرح سے ہم اس کو ہمیشہ زین میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو اب تیسرا ٹیبل کون پڑے گا سر جی تیسرا ٹیبل کون پڑے گا تو تو نہ تم ہے جی تو تو نہ تم جی اوپر ٹیبل میں دیئے گا تمام الفاظ سفقس اللہ کے آنے کے ان تمام انگلیس نے فیل اردو کے بعد ملائے گے ہم سفقس لاکے اور پریفیکس صاحب کے کو سمجھ کر قرآن کا آسانی سے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہ عرب فیل کے بعد آئیں گے اور ماضی کا مہنی دے گے جی سیئے بالکل ٹھیک ہے جی ٹیبل پڑھ دیں ڈاک صاحب اس کے ساتھ پھر ایک لفظ لے کے اس کے ساتھ جوڑ دیں سارے پہلے ٹیبل پورا پڑھ دیں پھر لفظ لے کے سب کے ساتھ جوڑ دیں تو میں نے آئی ڈیڈ میں نے کیا اس کا جمع ہے نا ہم نے کیا وی ڈیڈ اور واحد جو وہ ہے تو نے کیا یو ڈیڈ تا تا زورتا اس کے بعد جمع ہے تا تم تم نے یو ڈیڈ واحد زبر ہے اس نے کیا یو ڈیڈ جمع ہے وا وا رفوا نے کیا تو کوئی لفظ لے کے اس کے ساتھ لگا دیں کل کل لگا دیں جی سیئے کل تو جی کل نہ ہم نے کیا نہیں کل تو کل تو کیا ہوگا کل تو کا مطلب ہوگیا نا میں نے کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا میں نے کہا جی سیئے ہم نے کہا کل تا تو نے کہا کل تم اس نے کہا کل انہوں نے کہا انہوں نے کہا اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کالا کالا اب اس میں اصول یہ ہے شروع میں بھی زبر ہوگا لام کے اوپر بھی زبر ہوگا ٹھیک ہے تو کالا ملکہ قرآن میں دو زبر آئیں گے تو اس کا مطلب بھی ہوگا اس نے اگر تین زبر آئیں گے تو اس کا مطلب بھی ہوگا اس نے ٹھیک ہے اس نے اچھا اب اکیلا اگر کالا ہوگا تو ہم کہیں گے اس نے اچھا اب اگر میں کہتا ہوں کالا ربی کالا ربو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا رب نے کہا ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں کالا منور تو کالا کے ساتھ جب منور آئے گا پھر اس نے نہیں ہوگا پھر اس صاحب کا نام ہم لے لیں گے ٹھیک ہے مثلا کالا منور نے کہا اب اس نے کہا نہیں ہوگا اگر اکیلا آئے گا کالا کالا یعنی دو زبر آئیں گے تو ہم کہیں گے اس نے کہا ٹھیک ہوگیا صحیح ہے اچھا ڈیک ساب اب اس کے اس کے ساتھ ہم یہ ایک اور دیکھتے ہیں کالا نہ پھر کیا کریں گے اے بھئی ہے نہ ہم نے کہا کالا نہ نہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم نے کہا بلکت صحیح ہے ہم نے کہا صحیح ہے جی ہم نے کہا آگے آئے گی یہ ایکزیمپل آگے آئے گی بلکت صحیح ہے آپ نے صحیح کہا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی جی اچھا ڈیک ساب اس کو کیسے ہم یاد کریں گے یہ کہ بعد میں آئیں گے یہ الفاظ سارے یہ بعد میں لگیں گے تو تنا تم یہ سال ماضی کے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماضی جو ہے جتنے بھی ماضی ماضی جو ہے گزرے میں زمانے کی ہاں تو گزرے میں زمانے کی بات ہوتی ہے اور گزراوہ زمانہ یعنی بات کی بات ہے نا بات کی بات ہو اس لیے ہم ان سب کو بعد میں جو ہے وہ لگائیں گے تو یہ ہماری کل کی بہت اچھی 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 منٹ تھی کل جو ڈسکشن ہوئی ہے نا تو یہ ٹیبل اب ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ ماضی کے لفظ ہمیشہ بعد میں جوڑیں گے اور مزارے کے چھے الفاظ ہمیشہ پہلے جوڑیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا میں شاء اللہ بہت اچھی ہماری نا ایک کرییشن ہم نے کی ہے ٹھیک ہے نا بہت زبردست کریشن ہم نے کی ہے الحمدللہ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کروں گا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی قرآن کے ساتھ سمجھ پیدا کریں ہمیں اٹیچ کریں قرآن کے ساتھ سمجھ پیدا کریں اور ہم بس قرآن سمجھنے لگ جائیں نا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں ملنا شروع ہو جائے کیونکہ ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوگے تو پھر اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں گے نا حدیث پاک کا مفہوم عبد الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتا ہے ہمیں اپورچونیٹی دیتا ہے ہمیں موقع دیتا ہے کہ دوسرا سرہ ہم اس کو پتی سے پکڑ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو اس وقت مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے دور ہیں اسی لئے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے جب ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ تو یہ فرقہ واریت والی باتیں ہمیں اچھی ہی نہیں لگیں گی بلہ ہمارا دل ہی نہیں چاہے گا کہ ہم فرقہ واریت والی باتیں جو ہے وہ ہم کریں نا کیونکہ قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے تو ہدایت والا بندہ فرقہ واریت میں پڑھ کے جھگڑوں میں نہیں پڑھتا بحث میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس کے پاس اللہ کی ہدایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کریں اور ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں نا ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں جب مسلمان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو قرآن کے ساتھ جب مسلمان جڑا ہوا تھا تو مسلمان حکومت کرتا تھا مسلمانوں کی حکومت تھی ٹھیک ہے یہ اہل لوگوں کو حکومت دیتا ہے قانون فطرت اہل لوگوں کو حکومت دیتا ہے قانون فطرت نا اہل لوگوں سے حکومت چھین لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نا اہل ہوئے مسلمان نا اہل بنے تو اللہ نے لاف نیچر نے ان سے حکومت چھین لی ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے یہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور اپنی قوم کو جو ہے یہ روزی روٹی کے چکر سے نکالنا ہے ٹھیک ہے روزی روٹی کی ازادی سے ہم نے اپنی قوم کو نکالنا ہے یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ امامت دینے جا رہا ہے امامت دینے جا رہا ہے ہمیں امامت اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم امام ہیں اپنے ٹیم کے امام ہیں اپنے گھر کے امام ہیں اپنے احباب میں لوگوں کے امام ہیں ان لوگوں کے امام ہیں ہمارا علم جن سے زیادہ ہو گیا ہے جن سے بڑھ گیا ہے تو یہ اللہ تعالی ہمیں امامت کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں امامت نصیب کرتا ہے تو ہم نے لوگوں کو لیڈ کر دیں تو اب لیڈ کرنے میں ہم ان کے ساتھ دھوکہ فراد چیٹنگ نہ کریں اگر ہم ان کے ساتھ اپنی امامت اپنی علم کا روک ڈال کے اپنے مقاصد پورے کریں گے یا چیٹنگ کریں گے یا اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کریں گے اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہوگا اس کا حساب کتاب ہمارا جو ہے بڑا سخت حساب کتاب ہوگا کہ پھر امام کا جو حساب کتاب ہے وہ عام لوگوں سے زیرا ٹف ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی تفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دیتا ہے عرفان بی آپ پی پی ٹی شیئر کر دیں رانا عرفان بی آپ پی پی ٹی شیئر کر دیں اچھا میں دے دیں اچھا میر فان صاحب نے پی پی ٹی تیار کر لی ہے نہیں تو اس میں سے جو غل جو غیر ضروری پیجیز تھے وہ نکال دی ہے پھر میں نے چیک کیے تھے اس میں کچھ پیج مس تھے تو میں نے انہیں کہہ کہ وہ ہماری مکمل ہو گیا ہے تو نئی پی ٹی انہوں نے تیار کر لی ہے تو یہ ہماری بس مکمل ہونے والی ہے تو یہ مکمل ہوتی ہے تو پھر ہم ایک دفعہ نئی پی ٹی کو بھی اور وہ کر لیں گے اس کو بھی ہم تقریبا ہماری ہوئی ہوئی ہے ایک دو پیج ہوں گے پڑھنے والے وہ پھر ہم پڑھ لیں گے دوبارہ تو انہوں نے بڑی اچھی پی ٹی تیار کر لی ہے میں ابھی شیئر کر دوں گا اس میں ایک پی ٹی ایک اور ایڈ کروائی ہے بلکہ آپ بھی چیک کر لی میں آپ کو بھی سینڈ کروں گا آپ کے پسٹر نمبر پہ سینڈ کر دوں گا تو آپ اسے چیک کر کے تو آپ بھی دیکھ لی اس میں اگر کمی کٹائی ہے تو پھر ہم دے دیں گے مشوہ دے دیں گے کہ اس کو چینج کر لیں یہ بلکہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیں اسے چیک کر لیں پرانی پی پی ٹی کو اس کے طرح دیکھ کے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ پھر آپ بھی بتا دیجئے گا تاکہ ہماری چیز پر مندر نہ پھر تیار ہو گئے آپ کو میں نے سینٹ کر دیا اچھا کل جو ہے کل ہم نے ایک بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا تھا بس آج ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ زیادہ ہم کور کر لیں تھوڑا زیادہ پڑھ لیں کل ہم نے گرام کوکائی گرام کوکائی کے بارے میں پڑھا تھا گرام کوکائی گرام مصبت کو کیا لفظتہ گرام مصبت کو جس میں اسٹیفلو کوکس شامل ہیں نہ صرف یہ پورا جمعہ چاہتے ہیں گرام مصبت کوکسی گرام مصبت کوکسی ہے گرام مصبت کوکسی ہے جس میں اسٹیفلو کوکس شامل ہے جو اور گرام منفی کو بڑھاتے ہیں اور جو زنزیر میں بڑھتے ہیں یا اکتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ منفی اور مصبت مزید زیلی شاخوں میں بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے منفی اور مصبت شاخوں میں یہ مزید بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے گرام گرام کوکائی گرام کوکائی کے بارے میں کرنا پڑا تھا تو آج ہم آگے چلتے ہیں یہ تھا وہی پیپیٹی سکر کرتے ہیں وہ بیکٹیریہ والی گرام کوکائی بیسلی بیسیلائی 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 بھی الگ بیکٹیریہ ہے یہ بیسیلائی جس نے بھی یہ فنگس انہوں ان کو بیسیلائی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اس کی بھی ڈیٹیل لکھ لیتے ہیں بیسیلائی کی بھی ڈیٹیل لکھ لیتے ہیں گوگل کر لیتے ہیں بیسیلائی بی اے سی آئی ڈبل ایل آئی بی اے سی بی اے سی آئی ڈبل ایل آئی بیسیلائی بیسیلائی بیکٹیریہ اچھا یہ میں سیکھ سٹیپ میں شیئر کر دوں سیکھ سٹیپ سے آپ نکال لیں اس کی پہلے ہم انگلیش لکھ لیتے ہیں پھر ہمارے ٹرانسلیٹر کو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے اور پھر ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن سپیسلیس ڈاکٹر صحیح صاحب اس کو پھر صدہ پدرہ کر لیں گے ٹھیک ہے بیسل آئی بی اے سی آئی ڈبل ایل آئی بیسل آئی بیسل آئی بیسل آئی بیکٹیریا ہے یہ نا بیسل آئی بیکٹیریا بیسل آئی is a ٹیکسو نومک کلاس آف بیکٹیریا بیسل آئی is a اچھا یہ جو ہم اتنی ڈیٹیل سے پڑ رہے ہیں نا تو آپ اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں یہ ڈیٹیل ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹیل سے پڑھنے سے ہمیں نا کانفیڈنس آئے گا تو یہ ہم کانفیڈنس حاصل کر رہے ہیں ملک اعتماد کی نا اعتماد کو بنیاد چاہیے ہوتی ہے تو ہم اعتماد کی بنیاد تیار کر رہے ہیں کہ جب ہم بیکٹیریا اپنا تلپس پریزنٹ کریں گے نا تو بے شک ہم یہ باتیں کسٹمر کو نہ بتائیں لیکن ہمیں پتہ ہونی چاہیے تو اس سے یہ ہوگا ہماری جو وائس ہے نا وائس ٹون وہ چینج ہوگی ٹھیک ہے آپ بے دھڑک ہو کے ڈاکٹر کو بھی پریزنٹ کر رہے ہوں گے اور ڈاکٹر کو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے نوٹس میرے پورے پروپر بنے ہوئے ٹھیک ہے میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن اس کے نوٹس میرے پورے بنے ہوئے اور میں آپ کو آپ کو دے دوں گا آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے اور ڈاکٹر جب پڑھے گا تو وہ کہے گا یار you are 100% right ٹھیک ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ان کو ہم نے انگلیش کو یاد کرنا ہے ان لفظوں کو ان بیکٹیریا کے نام یاد کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ مطلب ہمارا لکھی ہوئی ہمارا پر چیز ہونی چاہیے اور یہ لکھا ہوا ہمارا اعتماد ہے ٹھیک ہے نا لکھا ہوا ہمارا اعتماد ہے confidence ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کی پکچر بنا کے بھی کسٹمر کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ جو بک ہے اس کی پکچر بنا کے سینڈ کریں گے اور میرا ٹارگٹ ہے کہ میں آنے والے دنوں میں آپ کا بھی اس میں تعاون چاہیے ہوگا کہ ہم اس کی نا وائس ریکارڈنگ ایک ریکارڈنگ ہم تیار کر دیں اگر آپ بھی تیار کر لیں تو بہت اچھی بات ہے تو یہ ہمارا ٹول بن جائے گا کہ اس پورے پی پی ٹی کی نا ہم ایک ریکارڈنگ تیار کر دیں ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو جائے اس کو پھر ہم اپنے گروپ میں لگا دیں گے کہ آپ جس بھی کسٹمر کو ٹوتپس دیں تو ساتھ جو ہے وہ آپ وہ ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دیں تو اس طرح بھی ہم نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایک نا ٹول بنا لیں گے جب اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے نا ریپزنٹ کریں گے تو ہم نے ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ایڈوکیٹڈ پرسن ہو تو ہم اس سے صرف یہی کہہ دیں گے نا کہ جس میں گرام پازیٹیو بکٹیری آپ گرام پازیٹیو گرام نیکٹیو بکٹیری آپ بس اس طرح بات کر لیں گے تو وہ سمجھ گے کہ یہ تھوڑی اڈوانس ہو جائے گی سمجھ جائیں گے کہ وہ یہ جانتے ہیں اس کے بارے میں بالکل سہی کہہ رہے ہیں بالکل سہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سب ایک فکرہ ایڈ کرنے سے اس بندہ سمجھ جائے گا کہ اس کے بارے میں یہ جانتا ہے ہمم بلکل سہی کہہ بیسلائی is a taxonomic class of bacteria that includes two orders two O-R-D-E-R-S two orders فیسیلی بسیلی lohび سئی لیسی جثب محظورiami جثبانیس جثبانیس اللی با با کی صاف الل 들� call جثبانیس جثبانیس جشبانیس which contain several several well-known pathogens pathogens such as such as bacillus such as bacillus intraceans 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 bacillus bacillus almost exclu slibli بیکٹیریہ 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 ہمیں بسلوس بسلوس تبایل 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 لائی سی آئی زید ای ڈی اچھا یہ ہم نے دیکھ کے لکھنا ہے نا سکھ سٹیپ آف آرگنیزیشن میں میں نے یہ پکچر شیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے وہاں اس کو کھولیں اپنے موبائل پر اور کھول کے دیکھ کے آپ لکھیں جو لوگ انگلیش نہیں لکھ سکتے وہ بھی لکھیں ٹھیک ہے انگلیش لکھ کے آپ کی انڈرسٹیننگ دویلپ ہونا شب ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے چار سکل چاہیے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لکھنا ایک ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے بولنا ٹھیک ہے اور چوتھر سننا لکھنا بولنا اور پڑھنا ریڈنگ پڑھنا تو ہم نا یہ تین طرح کل جو ہے استعمال کر کے صبح کے وقت آپ انگلیس سمجھنے لگ جائیں گے سور بھی انگلیس بولنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے نوید بھی جب ٹائنس میں آئے تھے انگلیس نہیں آتی تھی ماشاءاللہ ٹائنس میں کام کر کے وہ انگلیس بولنے بھی لگ جائیں تھے کیونکہ انہوں نے اس محول میں کام کیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح لیڈر بن جائیں گے تو آپ ہمت کریں بس آپ لکھتے رہیں دیکھتے اس سے نہ پریشان ہے کہ آپ کو نہیں آتی انگلیس c i z d d refer to a specific ڈینس آف بیکٹیریا ڈینس آف بیکٹیریا ڈینس آف بیکٹیریا ٹھیک ہے جی سور بھی آپ نے ٹانسٹیشن کر دی ماشاءاللہ ڈینس آف بیسیلی نہیں کہہ رہا یہ بیکٹیلی کہہ رہا ہے اصل پرونیونسیشن کیا ہے بیکٹیلی ہے ویسے ککا ہی ہوتی ہے نا تو یہ بیکٹیل آئی ہوتی ہے اس طرح کاف کی آواز دیتا ہے ٹرانسٹیشن میں نا ہم اس کو سی پڑھتے ہیں تو وہ کہاں پڑھتے ہیں نا ڈینس آف بیکٹیلی ٹھیک ہے بیکٹیلی بیکٹیلی یا ڈینس آف اب ہمیں جملے لکھوا دیں آپ ٹرانسٹیشن ہو گئی ہے جی انہوں نے سکسٹیپ میں سیل کر دیا سکسٹیپ میں آپ نکال لیں بیکٹیلی ہے جس میں دو آرڈر ویچی لیں اور تلویور کہتے ہیں یہ دو적인 ترح کے ہے ان آرڈر دو قسم کے ہوتے ہیں بیکٹریٹا ہاں ہاں جو ہے ایک بیسے بیکل آئیسز ہے اور لیکٹو بیسل آئیسز ہے کئی طرح کے جانے پہچانے جو عامل ہیں نا بیماری پھیلانے والے ان پر یہ مجتمع ہیں تو ان میں ایک انتراسس بھی ہے جو کہ پیپڑوں اور موہ کا پیدا کرتا ہے یہ میں وہ پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہا تھا سرچ کر رہا تھا نا یہ انتراسس جو ہے نا یہ لنگ پیپڑوں اور موہ میں انفیکشن پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہے ایکسکلوسیوی اچھا یہ دوسرا کہنا اس کی توڑی سے ہے کہ یہ گرام پر پازیٹر بکٹیریہ ہیں اور یہ بلگم گرانہ بناتی ہے اچھا ایتھراسیز کا آپ کہہ رہے ہیں ڈایس اپ ایتھراسیز کا ہم انگلیش میں لکھیں پہلے ایتھراسیز آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ لنگز اور گلے میں انفیکشن پیدا کرتا اور بلگم گرانہ بناتا ہے کریئیٹ انفیکشن پہلے انگلیش میں کریئیٹ انفیکشن آئین ایفی سی تی انفیکشن ان لنگز اینڈ تھروٹ جی اور آپ کیا کہہ رہے اور سپیکٹرم بناتا ہے بلگم بناتا ہے پروڈیو سی پروڈیو سی پروڈیو سی پروڈیو سی کیا سپلنگ ہوں گے ایس پی ایس پی او ٹی ایس پی او ٹی ایس پی او ٹی او ایم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتراسیز اسی کے اوپر بریکٹ میں لکھ لیں جہاں لکھا ہے بیکیلی انتراسیز ہے نا پیتھوجین سچ از بیکیلی انتراسیز کے ٹھیک ہے اب اب ٹانسلیشن کر دیں پہلا جملہ آپ نے کروا دیا بیکلی بیکٹیریا آہ کاٹیک کو کاٹیک اسو نوکو مک کلاس ہے جس میں دو آرڈر دو آرڈرز دو قسم سمجھ لینا جس میں دو قسمیں شامل ہیں جس کی دو قسمیں جس کی دو قسمیں ٹھیک ہے یوں یوں لکھ لیتے ہیں بیکلی بیکلی بیکٹیریا بیکلیز اور لیکٹو بیکلیز ٹھیک ہے بیکلی بیکٹیریا ہم پہلے ہی لکھ لیں نا بیکٹی بیکٹیریا کلاس ہے جس کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے جس کی دو قسمیں ہیں جس کی دو قسمیں ہیں دو قسمیں اگر بیکلی اور لیکٹو بیکٹیریا شامل ہیں ٹھیک ہے دو قسمیں بیکلی بے یہ کافل ہم بیکلی اور لیکٹو بیکٹیریا لیکٹو لیکٹو جی بیکلی اور لیکٹو لیکٹو شامل ہیں بیکلی شامل ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا جس میں جو نا بہت سارے جو جانے پہچانے یا مشہور بیماری کا باعث بننے والے شامل ہیں برماری پھیلانے والے بیکٹریہ شامل ہیں ٹھیک ہے پیتھو جین ہوتے ہیں انہوں نے پیتھو جانے کے لیے کہنا تو پیتھو جانے کو ہوتے ہیں جو کہ بیماریوں کا باعث بانتے ہیں ہاں پیتھو جین میں سب آ جاتے ہیں وائرس بیکٹیریا ٹاکسن ٹھیک ہے سب کچھ یہ مشتمل ہے سیورل کئی جو ہے مشہور جانے پہچانے پیتھو جانے کی تنواری پہلانے والے اچھا ہی بیکلی آتھرارسج جو جس کو میں نے پہلے وہ ذاہت کا دیا کہ وہ لنگز اور آتھرارسس میں پیدا کرتا ہے اور پرلگم پر ڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ تو سمجھا دیا وہاں آپ ہمیں لکھوا دیں یہ آپ نے سمجھا سہی دیا اچھا شامل ہیں یہ یہاں تک دو دو بکریریاں شامل ہیں جس میں مختلف قسم کے جس میں مختلف قسم کے مشہور جان جانے پہچانے بیماری پھیلانے والے بکریریاں شامل ہیں پیتھو جن لکھیں پیتھو جن کو اردو میں کیا کہتے ہیں بیماری کا باعث بننے والے بیماری پھیلانے والے یا پیتھو جن تو اس کو اس کا بیماری کا سباب بننے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو پیتھو جنے کہتے ہیں تو اس کو اردو میں اسے کیا لکھ لیں جس طرح اس میں لکھا ہے پیتھو جن اس طرح لکھ لیں کیا خیال ہے ایسانی ہو جائے گی پیتھو جن لے ایک دفعہ یاد ہو گیا نا پتا چل گیا ہمیں کہ یہ بیماری بنانے والے ہیں تو ہم نے اس کی ترم بھی یوز کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی بات سہی ہے آپ کی بلکل سہی ہے بیماری پھلانے والے بریکٹ میں پیتھو جن ٹھیک ہے شامل ہیں جس میں جس میں مختلف قسم کے جس میں مختلف قسم کے مشہور جانے پہچانے جانے پہچانے بیماری پھلانے والے مختلف قسم کے مشہور جانے پہچانے بیماری پھلانے والے اور بریکٹ میں آپ کر لیں پیتھو جنس جس طرح یہاں بریکٹ میں کر لیں شامل ہے اور آگے بریکٹ میں بیماری پھلانے والے لکھ لیں گا ٹھیک ہے یہ بھی خون ہو یہ بھی سہی ہے ٹیٹ میں لکھیں بیماری کا سبب بننے والے جی سہی ہے شامل ہیں ٹھیک ہے جی سبب بننے والے جی سبب جیسے 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 یہ بیسکری آہ 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 انتراسیس لکھا ہے یہ یہ مثال اگر لکھ رہے ہیں کہ مثال یا سچ ہے جیسے کہ جیسے کہ نام لے کے اگر یہ خصوصی طور پر پرگرام آہ پازیٹیو جو بکٹ ٹھیک ہے جیسے کہ بیسلیس انترا انترایس انترایس جیسے بیسلیس انترا سیس انترا سیس ٹھیک ہے جیسے کہ بیسلی انترا سیس ٹھیک ہے اچھا جی بیسلی انترا سیس ٹھیک ہے اچھا جی بیسلی آہ آل موسٹ ایکسکلوسلی بیسلی طور پر بکٹیریہ ٹھیک ہے اچھا ہے پھر آگے لکھلیں یہ خصوصی طور پر خصوصی طور پر گرام پازیٹیو بکٹیریہ چامل ہے بیسلی آگے لکھلیں بیسلی بیسلی خصوصی طور پر بیسلی بیسلی خصوصی طور پر گرام خصوصی طور پر گرام پازیٹیو یا گرام مصبت لکھیں بیتر ہے گرام مصبت خصوصی طور پر گرام مصبت بیکٹیریہ ہے گرام مصبت بیکٹیریہ ہے اچھا اچھا آگے لکھلیں بیسلیس ایک اپلائز اینڈ آہ 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 آ بیسیلیز ہے یہ بہت وسیع پہ مانے پر یا بڑی تعداد میں اور بڑی چستی کے ساتھ بکٹیریا کی ایک مقصود کی سم ہے بیسیلیز بڑے اور بیسیلیز نام بیسیلیز نام اچھا بڑے اور مستعدی 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 خاص قسم ہے یہ خاص قسم بیکٹیریا کی ایک خاص قسم ہے جینز لیکھ لیں قسم قسم بسیلیز نام بڑے مستعدی مستعدی بیکٹیریا کی خاص قسم بیکٹیریا بیکٹیریا کی خاص قسم آگے بریکٹ میں لکھ لیں جینز جینز ہے خاص قسم جینز ہے خاص قسم یا ایک خاص قسم کی جینز ہے یہ خاص قسم ٹھیک ہے جینز ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو ابھی ہمیں بس اتنا ذہن میں بیٹھ گیا جو آپ نے ڈاک سب بات کی کہ نام بڑے اور مستعدی بیکٹیریا کی خاص قسم جینز ہے اس قسم بریکٹ میں جینز ہے یہ پورا شروع سے پورا فکرہ لکھوائیں ایک دفعہ جی بڑے اور مستعدی بیکٹیریا کی خاص قسم نہیں شروع سے بیٹھ لی بکٹیریہ کا نہیں وہ ایک دو چیز مس ہو گئی ہے وہ دو دوبار یہ شروع سے بیکٹی بیکٹیریا کا ٹیکسو نوکمک کی دو اقسام ہے بیکٹری بیکٹیریہ کا ٹیکسو نومک پلاس ہے بیکٹیریہ کے سامنے آج جی جی یہ ہے کہ ہیوانات کی جو جنس ہے اور انواہ ہے نا ان کے تقسیم کا ایک اصول ہے اچھا اس قسم کی انصاف بندی ہے صفت ہے ان کی قسم ہے ہیوانات ہیوانات کا ہاں ہیوانات وہ جرم جو ہے آرگنیزم جو ہیں ان کی درجہ درجی جو کہتے ہیں نا درجہ درجہ جو آگے چلتے ہیں ہیوانات یا جرم جنس اور انواہ ان کی اقسام جو ہیں ان میں تقسیم کے ایک اصول ہے نا وہ ٹھیک ہے یعنی یہ ایک خاص قسم ہے ان کی تقسیم یعنی کی زیلی قسم ہے آگے بیسیلی کی آگے جو زیلی قسم ہے نا وہ ہے بیسیلی اس دی ٹاکسونومک کلاس آف بکٹیریا یعنی کہ یہ بیسیلی جو ہے بکٹیریا کی ایک کلاس ہے زیلی کلاس ہے جس میں وہ شامل ہیں وہ آگے جو بکٹیریا لکھا رہا تھا بتا دیں گے یہ جو ہم نے دکھایا ہے ہیوانات کی درجہ بندی آپ اس میں شروع بھی لکھیں بیسیلی ٹاکس جو ہے بکٹیریا کی یہ ایک زیلی کلاس ہے اچھا تو ہی ایک زیلی کلاس ہے ان کی آگے نا ان کی آگے کلاس سے ہو جاتی ہیں نا بکٹیریا کی بکٹیریا کی سمیں ہیں ان میں سے یعنی کہ ان کی شاہدار شاہدار بکٹیریا کیا نا کے ٹاکسو نامکس جو ہے یہ کیا چیز ہے ہاں جنس اور انواع میں تقسیم کا اصول یعنی کی ان کی آگے جو درجہ بندی ہے نا وہ ہے جنس اور انواع کی یہ درجہ بندی ہے اور انواع کی درجہ بندی ٹھیک ہو گیا ایک اور لفظ اس کے لیے سمال ہوتا ہے سنف سنف بندی یعنی کہ انواع سنف ہوتا ہے نا قسم اس کی اس کا درجہ ٹھیک ہو گیا صرف بندی ٹھیک ہو گیا صرف بندی یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو میں نے دکھا ہے ترمیل میں دکھا ہے بیکلی بیکٹیریا کا ایکسونومک ایک زیلی کلاس ہے جس کی دو قسمیں بیکلی اور لیکٹو بیکلی شامل ہیں جس میں مختلف قسم کے مشہور جانے پیچانے بیماری پھلانے والے بیسو جنس بیماری کا طلب بننے والے جیسے کہ بیسلس انتراسس اور بیسلی خصوصی طور پر گرام مصفت بیکٹیریا ہے اور بیسلس نام بڑے اور مستعدی بیکٹیریا کی خاص قسم جینس ہے ٹھیک ہے جی بیرکور صحیح ہو گیا بہت شکریہ پورا آٹی کا لکھ دیا آپ نے دنسو آپ نے دکھایا ہے نا سوی بھئی یہ گروپ میں بھی شیئر کر دیا نا اس کا سنیپ شار لے کے نا گروپ میں شیئر کر دیا جی سبر بھی آپ سبر بھی آپ کا آپ نے لکھ لیا ہے سبر بھی آپ پوچھ رہے تھی منور بھی نے ریپیٹ کر دیا آپ نے لکھ لیا ہے جو لائن میں سار انڈ والی لائن تھی آپ یہ ڈسکیشن شروع ہوگی تھی پھر وہ نہیں سمجھ آئی انڈ والی فکریں دو رکھیں یہ انڈ والی سکرین شیئر کر دیا میں لکھ لیتا ہوں اس میں اچھا بیسلی خصوصی طور پر گرام مصبت بیکٹیریا ہے یہاں تک لکھ لیا آپ نے بیسلی خصوصی طور پر گرام مصبت بیکٹیریا ہے یہاں تک لکھ لیا ہے جی اچھا آگے ہے باسلس باسلس نام بڑے اور متددی بیکٹیریا کی خاص قسم اور بریکٹ میں لکھ لیت جینس ہے یہ آخری جملہ تھا باسلس نام متددی نہیں مستعدی 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 ٹھیک ہے جی باسلس نام باسلس نام بڑے اور ممیم سین تے این دالیے دی مستعدی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاک صاحب نے بتا دیا چست ٹھیک ہے بڑے اور مستعدی بیکٹیریا کی خاص قسم اور بریکٹ میں لکھ لیں جینس جینس ہے آخری جملہ یہ ہے جینس سے مراد قسم جینس ہے یہ ٹھیک ہے جینس منور بھی ہم سب ڈاک صاحب جینس پہ روشنیں ڈالیں ہم جینس ہی بنے نا سر یہ ہمارا جتنا بھی ڈی ای ای نا ہے ڈی ای ای نا کے جین اندر کروموظوم اندر جیانے بھائیں تو وہ ہے جین ہم کے اندر ڈی ای نا کے اندر جین ہوتے ہیں ان میں کروموظوم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری انواع بانتی ہے کروموزوم بانتی ہے میں جین کے اندر ترائی تائیس پہ мер Appreciate multiplied جس کی وجہ سے انسان بانتا ہے نا اگر یہ ایک کم ہو جائے تو جینز میں تبدیلی آ جائے گی اور کئی ایک اور شکل بن جائے گی بندر بن سکتا ہے بالو بن سکتا ہے کوئی اور بن سکتا ہے ہاں جین سے ساری چیزیں بنتی ہیں نا تو ہمارے اندر ماں باپ کے جینز ہیں نا اور ان کے ماں باپ کے جینز حضرت آدم علیہ السلام کے جینز ہیں ٹھیک ہے تو جین سے جو ہے نا وہ خاصلتیں شکل ٹھیک ہے سائز سب کچھ جو ہے وہ جینز کے اندر ہوتا ہے ساری تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سیل جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ڈین اے ڈین اے ہوتا ہے اور ڈین اے سے پھر وہ ڈین اے سیل کو پرفارم کرواتا ہے تو جین میں سارا ڈیک سوگب بھی جین میں سب جین جین کے اندر کروم ہوتے ہیں جس کی ویسے کرومسوم کی جو تعداد ہے نا وہ تبدیل ہو جائے نا تو پھر وہ اور ہی کچھ سب بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو تئیس ہیں نا پیر ہیں جو کرومسوم کے انسانوں کے ایک میں اگر تئیس میں ایک بھی فرق آ گیا تو یہ ہماری جینز ہی بدل جائے گی کوئی اور ہی چیز بن جائے گی ٹھیک ہے جو آپ دارے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے جینز کے اندر تئیس کرومو پیر ہے کرومسوم کے پیر ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ چینج ہو جائے تو ہماری جو ہے نا وہ شکل چینج ہو سکتی ہے مطلب اس میں آگر کوئی تھوڑا سا بھی چینجنگ آ جائے نا تو ہم کسی اور شکل کے بان جائیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا بچ یہ ہی تک بڑھ لیتی کل جو ہے ایک اور رہ گیا سٹیپرو سٹیپلو کوکس سٹیپلو کوکس موٹنز تو یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو یہ ایک دو بیکٹیریا رہ گیا تو یہ دو ہفتے دو دن ہمارے ماشاءاللہ بیکٹیریا کے جاننے کے بارے میں لگ گئے تو بہرحال شکر اللہ تعالیٰ کا ہم نے بیکٹیریا کے بارے میں جانا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنا دیئے نا اور کسی شکل کی چیزیں بنا دیئے اور یہ سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیکٹیریا کے بارے میں آج ہم نے پڑھ لیا ہم بیکٹیریا کے اس کے اوپر مسبت مسبت چارجOFF ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسبت چارج کا جو ہیں بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے تو بیکٹیریا کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ڈیسل سید Adventures Laurie ń نے بتایا کہ مسبت چارج والی ہوتی ہیں اور منفی چارج والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں آپس میں نا پیر جو بنتے ہیں ٹھیک ہے اور بیکٹیریا کی سکے دو کلاس ہوتی ہیں دو کٹیگری ہوتی ہیں ایک بیسیلی ٹھیک ہے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بیکلی اور کیلوٹو کیلوٹو لیکٹو لیکٹو بیکلیز لیکٹو 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 بیکلیز بیکٹیریا کی دو قسمیں ہیں ایک کو بیسیلی کہتے ہیں دوسروں کو کیکو کیکو کیکولائز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی یہ نا بیسیلیز کی جو آگے فردر قسمیں ہیں جس میں یہ بتا رہا ہے بیسیلیز اور لیکٹو بیسیلیز اس کے دو قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں پہلانے والے دو قسم کے مشہور پہلانے والے جیسا کہ بیسیلیز بیسیلیز انترائیس بیسیلی انتلا بیسیلیز میں سے مزید جو ان کی آگے جو قسم ہے نا ان میں سے ایک بیکٹیریا یہ ہے اچھا بیسیلیز ایک بیسیلیز ہے اور دوسرا ہے لیکٹو دوسرا جو ہے وہ لیکٹو پیسیلیز لیکٹو پیسیلیز ٹھیک ہے یہ دو قسمیں ہیں بیسیلی بیکلی اور لیکٹو پیسیلیز لیکٹو پیکلیز لیکٹو پیکلیز پیکلیز ٹھیک ہے جی لیکٹو پیکلیز ہوتا ہے بلکس صحیح ہے لیکٹو پیکلیس پیکلیس لیکٹو پیکلیس یہ کاف یہ لام لام پیکلیس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے بس پڑھ لیا اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے جان لیا بس اتنا کافی ہے تو آپ بلکس کے کیا حالات ہیں ذرا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرنے آگے نہیں ہم پڑھتے یا